بسم اللہ الرحمن الرحیم رخ پرندہ اور اس کی انڈے کا ذکر پڑا تھا ضرور سونچا یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈہ ہے میں نے اپنی پگڑی کھولی اور حمد کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا رات اسی طرح گزاری صبح وہ پرندہ اڑتا اتنا انچا ہڑا کے زمین نظر نہیں آتی تھی پھر تیزی سے ایک کھائی معنی ایک گھار گفہ میں اترا میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھولیا کھائی اس خزر گہری تھی کہ اوپر چڑنا بھی دشوار تھا یعنی چاروں طرف انچے انچے پہاڑ تھے آخر چلنا شروع کیا راستے میں مجھے بہت سے ہیرے جوارات پڑے ہوئے نظر آئے میں نے خوشی سے انہیں کھٹا کرنا شروع کیا اور ازدہی بھی تھی جو آدمی کو نگل جاتے تھے مطلب اس کہانی میں یہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ازدہ موجود تھے ہیرے جوارات جو انٹھا لیتے یا پھر خون کی وہ سن کے خون کی اس مل سن کے انسان کو ازدہہ کھا جاتا تھا اسی طرح وہ بستے بچاتے اوپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے وہ ہیرے جوارات کو جمع کیا اور ایک گھار میں جا کے چھپ گیا اور اس کا گھار کا مو ایک پھتر سے بند کر دیا تو ٹھیک اسی طرح خوشی خوشی راستے میں بہت سے جوارات پڑے ہوئے آئے میں نے خوشی خوشی نیک ہٹا کرنا شروع کیا یہاں آج دہیوی تھے جو آدمی کو نگل جاتے تھے میں نے ایک چھوٹا گھار ڈھنڈا اور اسے صاف کر کے اس کموں پھتروں سے بند کر دیا اور رات بھر اسی میں پنا لی یعنی رات بھر وہ اسی میں چھپا رہا جب صبح ہوئی تو گھار سے بہر آیا بھوک کے مارے بری حالت تھی تو بچوں یہ والا پیج یہ والا پیراغراف پڑھئے اور اس میں سے پانچ سوالات بنائیے اس جزیرے میں وہ اب اکیلہ رہ گیا آتھا سے لے کر بھوک کے مارے اس کی بری حالت تھی یہ آج آپ کا کام آج کا آپ کا ہمک ہے آج کا آپ کا کام ہے برائے مہربانی یہ کام آج ہی کریں اور مولیمہ کے پرسنل نمبر پر فاروٹ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کام کریں گے دی گئی ہدایت کے مطابق کام کو مکمل کریں گے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پڑھ کر تفصیلی طورت سمجھاؤں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویٹی اچھ لگی ہوگی جزاک اللہ خیر